سو فائنلی اس نے اپنا ایک لیف نکال لیا ہے ٹرو لیف جسے آپ کہہ سکتے ہیں اور اس میں ماشاءاللہ سے کٹ بھی مجود ہے سیم لائک ڈیانا تو یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ ہماری ڈیانا کی ہی برڈ ہے ابھی تھوڑ اسی میں چوڑ ہو جائے تقریباً چار سے پانچ پتے نکال لے گی تو پھر میں اس کے مین ٹرنک کو کار دوں گا تاکہ موسٹلی انرجی اس کو ملے اور یہ جہاں سے سروائف کر سکے سو تجربے کرنے سے ہی تجربے کامیاب ہوتے ہیں آپ لوگ بھی تجربے کیا کریں میں نے اس برڈ کو ہی دیکھیں آپ کے سامنے اس کو زرہ زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ برڈ ابری بھی ہے اس کی یہاں سے یہ کٹ گئی تھی جہاں سے یہ روٹس نکلی ہوئی ہیں یہاں سے ٹوٹ گئی تھی جس لائک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ برڈ یہاں سے گرافٹ تھی اور یہاں سے اگر آپ اس کو کہیں گے گرو گئی ہے تو یہ یہاں سے ایسے کر کے ٹوٹ گئی تھی ایسے کر کے ٹوٹ گئی تھی اب یہ دیکھیں اس کا یہ جو پارٹ پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کا یہ جو پارٹ بچا یہاں سے اس کی روٹس نکلی تھی اور ان روٹس میں سے جونسا ہے آگے مزید یہ پھر شوٹ نکلیا اور اس کام کے لیے تکم از کم ایک سے دیر سال کا عرصہ لگ گیا ہے بٹ آئی ام ہیپی کہ اس نے ہمیں دوبارہ سے ایک امید دلا دی ہے سو گائز ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں بنیے رہیے گا اللہ حافظ